اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیو نیو ویلوگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد بھی میں ویلوگ بنا رہا ہوں تو آج ہم جا رہے ہیں سسرال تو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے میں نے بالکل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اپنی جو شیو ہے وہ بھی بنا لیا ہے تو ڈیوٹی جائیں گے سب سے پہلے تو ڈیوٹی سے ادھر ہی ہم سسرال جلے جائیں گے آپ کو آج کھنا پول اور پنڈی کا وزٹ کرانے سردی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے گرم پانی سے لازمی نانا چاہیے تم سے نہ ہو پائے گا یہ نہیں کہ بالکل بندہ مینے کے بعد نہ آئے ہر تیسرے دن کے بعد نانا چاہیے نہیں تو گائز نہ دو کہ ہم بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب بیٹھ ہیں اپنے چولے کے پاس گرم ہونے کے لئے لیکن چولے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گینس بالکل بھی نہیں آرہی تو فتح جنگ میں ہمارا یہی رولہ ابھی بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے چھین کروڑ کا پروجیکٹ فتح جنگ پہ لگایا گیا لیکن جو گیس کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے تو چلیں گزارہ کرتے ہیں کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے ہوتا ہے چلتا ہے دنیا تو اب ہم کھا لیتے ہیں جو کچھی سبجیاں ان کو کاٹ کے کیونکہ ان سے سیر بنتی ہے سمجھ رہا آپ سمجھ رہا آپ خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ لیا تھا ہمیں یہ کلو تھے اور جو گاجریں تھی وہ ڈیڑھ کلو تھی اور ابھی تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم رہا گیا تو ابھی ان کو بھی کھا کے تو فنش کر لیتے ہیں تو گاجر سب سے پہلے شیل جم کو کٹتے ہیں کٹنا اس طرح ہے کہ ذہنہ بھی نہ ہو اور اچھے طریقے سے کٹ جائیں اس کے ڈار ٹکڑے کر کے گاجر خون سے بڑی ہوئی دیکھیں انہا لال ہے خون سے بڑی ہوئی تو گائر چھٹی ہو چکی ہے اور یونی فارم چینج کر کے دوسرا ڈریس پہن لیا ہے تو اب ہم نکلتے ہیں اپنے سفر کی جانب جو کہ اسلام آباد کھنا پول پہ ہم نے جانا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سردی بہت ہے جس کی وجہ سے ٹوپی اور گرم کپڑے جو ہے میں نے پہلی اپنے ساتھ رکھی ہوئے ہیں جو اب پہن کے تو اب نکلتے ہیں موسیقی کشمیر آئیوے پہ ہم گاؤں چکے ہیں جو پہ سیڈا سیڈی نگر آئیوے کشمیر کی طرف جا رہی ہے اور یہاں بہت سے زیادہ رکھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور طرف جاڑیاں یہی راستہ ہم سیڈا جائیں گے تو آگے سے ہمیں ٹارنگ لینا پڑے گا موسیقی تو گائی اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں راول پنڈی کھنا پول میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا فری ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو اسلام آباد ترلائی کا ویزٹ کراتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں بھی کھیت بہت سارے ہیں جو کہ اسلام آباد میں کھیتوں کا اور ایسی پرانی جگہوں کا ہونا ایک نعمت سے کم نہیں ہے یہاں لوگوں نے بہت ہی بڑے بڑے بینسوں کے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جگہ ہیں یہاں پر پانچ پانچ سو ہزار ہزاروں کے قریب بینسیں یہاں پر موجود ہیں تو یہاں بھی بہت زبردست سسٹم ہے ہرے علی ہے